عمران خان صاحب کے طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے اسی مقام پر ایک مہینے پہلے آپ کو یاد ہے ہم نے ریاست مدینہ مہینے بات کی مصبت بات کی اچھی بات آئی آپ کے طرف سے میں تائید کی اس لیکن آج میرا فرض ہے ہمارا فرض ہے غلط بات آئید اس کی مضمت ہمیں کرنی چاہیے اگر پچھلے مہینے ہم نے یہاں آئیت سنائی تھی تعاون علی البنی والتقوی نیکی اور تقوی کے کاموں میں گوسے کے ساتھ تعاون کرو تو اگلہ حصہ بھی یاد رہے وَلَا تَعَامُنُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور گناہ و زیادتی کی کاموں میں گوسے کے ساتھ تعاون نہ کرو ٹھیک ہے آپ نے ہورینڈ کے خاکوں کے حوالے سے بات اٹھائی ہم نے تحسین کی اس کی مگر کیا جملے کہہ دی آپ نے پوری قوم کو ہم حکومت کی رٹ پائیں کریں گے اور توڑ پھوڑ نہیں کرنے دیں گے یہ ایک جذباتی طبقہ ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے بدکلانی کرنے والے توڑ پھوڑ کرنے والے سے ہمیں کوئی اتفاق نہیں مگر یہ پورے ملک کے جو جذبات ہیں یہ چھوٹا سطبقہ ہے خوش کے ناخوں لینے چاہیے اور ہم حکومت کے رٹ قائم کریں گے بھائی لب آپ نے اسلام آباد کو بلوک کیا تھا آپ نے سڑکے جام کی تھی آپ نے کاروبار زندگی کو معتل کیا تھا آپ نے اسلام آباد جام کیا آپ نے کہاں کراچی جام کریں گے آپ نے کہاں لہور جام کریں گے آپ نے کہاں کراچی جام کریں گے یہ کونسی تہذیب تھی تھا یہ کونسا اخلاق تھا جس کی آج دعوت دی جاری جس کا آج دلز دیا جارہا ہے تو اگر آج ہمارے ایمان اور جذبات کو ٹھیس موچی ہے تو اس کے جذبات کا اظہار کرنا یہ ہمارا آئینی حق بھی ہے یہ ہمارا دینی فریضہ بھی بنتا ہے یہ کیا جملہ کہہ کے آپ چینہ چلے گئے اور لگ رہا ہے کہ کسی نے بڑا گندہ پلوٹ کیا ہے معاملے کو اکرتیس اکتوبر کو یہ ججمنٹ آیا ہے اکرتیس اکتوبر ہی کو ایک غیر مسلم عدالت نے غازی علم بین شہید رحمت اللہ علیہ کی پھانسی کا حکم دیا تھا یاد ہے ایک غیر مسلم عدالت سے ایک امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیصلہ ہوا اور آج ایک مسلم عدالت سے بری کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں آخر کس کے کہنے پر خوشیاں کہاں منائے گئیں چیک کر لینا انگلینڈ میں خوشیاں منائے گئیں یورپ میں خوشیاں منائے گئیں امریکہ نے چاریس کے لسٹ آپ کو ہمیں تھما دی کیا مطلب اس کا بھائی کیا مطلب ہے اس کا کون خوش ہو رہے وہ کیا چاہ رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے یہ تو نائنڈی فائی سی خدم کروانا چاہ رہے بھائی سیری سی بات ہے چوری کی سزا کا خوف کس کو ہوگا چور کو نا تو کون اس کی مخالفت کرے گا جس نے چوری کرنی جس نے چوری نہیں کرنی کہے گا بلکل چوری کی سزا ہونی چاہیتا کہ ہماری جانیں محفوظ ہو مال محفوظ ہوں معاف کیجئے گا تو جتنا ہمارا مال اور جان محفوظ ہونا ضروری ہے اتنا ہی امت کا ایمان محفوظ ہونا بھی ضروری ہے وہ تو ٹو نائنٹی فائی سی خدم کروانا چاہتے ہیں وہ تو چاہتے کہ تم ہمیں اس کی اجازت دے دو وہ تو چاہتے قابعہ نے کوئی تم کافر قرار نہ دو یہ سارے پریشرس وہاں کے ہیں اور یاد رکھیے گا اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات وہ واحد ذات ہے جس پر امت متفق ہے یہ پریلویوں کا دیوبندیوں کا اہل نیس حضرات کا اہل تشیعوں کا مسئلہ نہیں یہ ساری امت کا متفق انعالی معاملہ ہیں ہاں ہم کہتے ہیں پھر آپ اس کو نظر ثانی میں لے کر جائیے اور درد دل اور درد دین رکھنے والے وہ کلا کھڑے ہوں اور شرعی معاملہ بھی ہیں وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح وہ تعلیمی پالیسی میں علماء کو انگیش کرنا چاہتی ہیں اسی طریقے میں اس کو چاہیے کہ یہ بڑا دینی شرعی معاملہ ہے ٹاپ کے علماء ملک کے ان سے آپ رابطہ کریں ان کو بھی آن بورڈ لیں تاکہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے سامنے کھل کر بات سامنے آ جائے اور تب تک وہ آسیہ کے بعد میں یہ تیہ ہو جائے کہ اس کو ایکزیز کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے تاکہ یہ جذبات ملک اندر بگر نہ جائے یہ ہے بڑے تحمل سے ہوشمندی کی ساتھ گودارشہ اس کے بعد گورنمنٹ یہ کہا ہے جی ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور جناب آپ جو ہے وہ اکیس کروڑ عوام ادھر کروڑ پاکستان سے باہر ان کے جذبات سے کھیلیں اور اس کے بعد کوئی توقع کرے کہ کوئی نارمل رہ سکتا ہے تو یہ خام خیالی والی بات ہوگی چاہے وہ چیف جسٹس صاحب ہوں چاہے وہ ہماری گورنمنٹ ہو اور ایک ہمارا مختدر طبقہ جس کو پاکستان آرمی کہا جاتا ہے بڑے اچھے لوگیں ماشاءاللہ وہاں پر بھی لیکن یاد رکھئے آپ سب مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں آپ سب امتی ہیں محمد رسول اللہ علیہ السلام کے کہیں غیروں کے کہنے پر اسلام کے دشمنوں کے کہنے پر کوئی غلط فیصلہ نہ کیجئے ورنہ ایسا نہ ہو جو بڑی خصور بات ہمارے مفتی صاحب نے دوست نے کہی کہ چیز جسٹس صاحب آپ تو پانی 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 کرتے کرتے ڈیم بنانے کے چکر میں فنڈز ریز کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ کل جامع کاؤسر سے محرومی ہو جائے قیامت کے میں تو توجہ کر لیں تھوڑا ری ویزٹ کر لیں قوم کو تھوڑا اتمنان دلا دیں نظرِ ثانی کی اپیل چلنے دیں گورنمنٹ بھی کچھ اس کی سپرویزن کر لیں تاکہ وہ عمام ٹھنڈے ہو جائیں اور سٹیک ہولڈنس میں علماء بھی جو عمت کی قیادت کریں گے ان کو بھی آپ ساتھ لیں تاکہ یہ معاملہ خوش اسطوبی کی ساتھ پیہ تکمیل کو پہنچ جائے ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈسٹرب ہو ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا یہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پڑھ لیا یہ جو ہے وہ اس کو خراب کیا جائے ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ چلو بھئے ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کو موقع نہ دے بھئے سب کچھ ہونا چاہئے لیکن بھائی جسم ہمارے لئے بعد میں ہے اور روح اور ایمان ہمارے لئے پہلے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے